بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلت کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہی ورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک مسواق کے بارے میں ہے مسواق کے اسلامی حوالے سے اور جدید طبی حوالے سے آپ کو اس کی افادیت بتائی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسواق کرنا انبیاء کی سنت اور ان کی پیروی ہے مسواق کرنے والے سے اللہ کے فرشتے مسافہ کرتے ہیں مسواق کرنے سے دانت چمکدار اور صاف رہتے ہیں مسواق کرنے سے قوت حافظہ تیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مسواق کرنے والے کے دل میں حکمت اور دانائی کی باتیں ڈال دیتے ہیں مسواق کرنے سے دانتوں کے درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے قیامت کے دن مسواق کرنے والے کو انبیاء کی طرح کا لباس پہنایا جائے گا اللہ تعالیٰ مسواق کرنے والے کو قیامت کے دن انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق کے استعمال کی تاقید اس لیے فرمائی کیونکہ اس میں بہت سارے طبی اور سائنسی فوائد موجود ہیں مسواق سے جراسیم کا خاتمہ ہوتا ہے مو سے بدبو نہیں آتی مسواق کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ یاد دلا دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نماز کے وضو میں مسواق کی گئی ہو اس کی فضیلت ستر گناہ بڑھ جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم دیتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواق کرتے سونے کے بعد جب اٹھتے تو مسواق کرتے وضو سے پہلے مسواق کرتے نماز ادا کرنے کے بعد مسواق کرتے روزہ کی حالت میں مسواق کرتے مسواق کھانے کو حضم کرتی ہے فاضل رتوبات کا اخراج کرتی ہے مسوروں کو مضبوط کرتی ہے مختصر یہ کہ مسواق موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے جو شخص اپنی جیب میں مسواق رکھے گا اللہ نہ کرے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ میں محفوظ رہے گا اس کی کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹے گی رزق میں برکت ہوگی جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جیب میں مسواق کو ضرور رکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی مسواق کریں بہت سے درخت ہیں جن کی مسواق کی جاتی ہے جیسے نیم کیکر پیلو پیلو کا مسواق توفہ کے طور پر دینا بھی سنت حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواق کرنے کے لئے توشہ میں دیں پیلو کا مسواق نرم ریشوں والا ہوتا ہے اس میں کیلشیم اور فاس فورس ہوتی ہے یہ درخت اکثر کلر اور ویران مقامات پر پایا جاتا ہے جدید طبی تحقیق کے مطابق مختلف اشیاء جو دماغ کی خوراک ہیں ان میں ایک فاس فورس بھی ہے پیلو کی مسواق میں موجود فاس فورس لعاب کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے اور دماغ کو مضبوط بناتا ہے مختلف درختوں کی مسواق کی خصوصیات بھی مختلف ہیں اگر آپ کے موں سے بدبو آتی ہے کیڑا لگا ہوا ہے چہرے اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں تو نیم کے درخت کی مسواق بہت اچھی ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو بادام یا اخروڑ کی مسواق کریں پیپل کی مسواق ٹی بی خونی بواسیر اور الیسر کے مریضوں میں بہت فائدہ مند ہے ویورز یہ تھا آج کا معلوماتی پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ والسلام